موسیقی 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 کہ اس کے تھوڑا سا بتائیں پرائز وغیرہ ایسے ہی بتا دیں لیٹے لیٹے چار لاکھ میں تو آپ اچھا دے رہے ہیں کتنا من ہے یہ یہ جہاں تک کتنا من کا لگ اس کے ایج کتنی عمر کتنی عمر یہ دو دات کا ہے دو سال کا تو ہوگا دو سال سے بڑا ہے پیل ہے اور یہ چار لاکھ کا ہے ان کو زیادہ اپنے جانبے کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ کتنا پیارہ ہے یہ کس ایریا سے لائے آپ یہ بہاول پور کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارہ ہے یہاں پہ تھکے ہارے لوگ سو رہے ہیں سارا دن کام کر کے اور گوبر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں آتے ہیں یہاں ان سے پوچھتے ہیں اور یہ کتنے کی ہے یہ تھوڑی چھوٹی کمزور سی لگ رہی ہے یہ وائٹ والی دو لاکھ چالیس ہزار مطلب اس کے آخری کیا لگائیں گے دو بیس دو بیس تو آپ کا نام کیا ہے اقبال اقبال آپ کہاں سے آئے ہیں جانور آپ پہ کہاں کہ ہیں اوشریف ہے جو اوشریف ہے جو اوشریف یہ کہاں ہے جلہ بہاول پور اچھا بہاول پنجاب میں بہاول پور کے پاس ہے اوشریف اور یہ وہاں کے جانور ہیں تو یہ جانور پر شریف ہیں سارے شریف ہیں اوشریف کے ہیں تو شریف ہیں نواز شریف کی فیملی سے ہیں کہ یہ جانور شریف ہیں تو یہ آپ کیا کہیں گے کہ تھوڑے سے آپ کے پاس چھوٹے جانور ہیں تو اچھی باتیں یہ ہیں کیونکہ دیکھیں سب کی پانچ لاکھ کی استطاعت نہیں ہوتی چھ لاکھ کی نہیں ہوتی یہاں کراچی میں زیادہ لوگ چاہتے ہیں ایک لاکھ میں مل جائے تو کیا کہتے ہیں آپ ایک لاکھ میں کوئی چھوٹی موٹی گائے مل جائے گی کراچی والوں کو کیوں نہیں ملے گی کراچی والوں کو چھوٹی موٹی گائیں ایک لاکھ مہنگائی ہے دیڑ لاکھ تک کی کوئی مل جائے گی نہیں دو لاکھ بہن کا کہنا یہ کہ دو لاکھ تک کی بھی ابھی نہیں ملنے والی گائیں لیکن ایک صاحب کا کہنا یہ کہ ڈھونڈیں تو ایک لاکھ دیڑ لاکھ تک کی مل جائے گی تو زیادہ تر لوگ اس بار حصہ لینے پر اقتفا کر رہے ہیں اور یہ بلیک ہے اس کا نام کیا ہے اس بلیک والے کا نام کیا ہے راجو بن گیا جنٹلمن اس کی کیا عمر ہے دھائی سال دھائی سال کتنے من کا ہے یہ ساڑھے پانچ من کا ہے یہ اور اس کی پیسے کتنے چار لاکھ کا ہے یہ دیکھیں اس سائز کے جو ہے نا وہ زیادہ تر چار چار لاکھ کے ہیں اور اس وائٹ والی سائز کے جو ہے نا وہ زیادہ تر دو لاکھ پلس کے ہیں اور ہم اس دفعہ دھونڈ کے آپ کو دکھائیں گے دیڑ لاکھ تک کی کوئی گائیں چھوٹی سی لیکن مشکل ہے دھونڈنے سے کہتے ہیں خدا بھی مل جائے گا تو دھونڈنے سے شاید مل جائے کوئی چھوٹی موٹی لیکن دھونڈنے سے ملے گی اور آخر کے دنوں میں ملے گی کوئی ایک دیڑ لاکھ تک کی جانے آپ کو آگے چل کے مزید دینیملز دکھاتے ہیں یہاں پہ کچھ خریدار بھی ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی کاؤں ہیں کس کی ہیں یہ آپ کی ہیں یہ چھوٹی والی آپ کی یہ کہاں سے آئی ہیں کہاں سے لائیں آپ آپ بھی بھاولپور سے لائیں اچھے آپ کی تو influences Short Ang کی ہے یہ کیا پرائز ہیں دیڑ لاکھ دیڑ لاکھ آپ کہہ رہے تھے دیڑ لاکھ میں جانور نہ ملے گا کراچی والوں کو مل رہا ہے مل رہا ہے نا وہ دیکھیں دیڑ لاکھ میں کراچی والوں کو جانور دے دیں گے نا دیڑ لاکھ میں اچھے دیڑ لاکھ کا جانور وہ کتنے منکہ ہے تین منکہ تین من کا جانور دیڑھ لاکھ میں کراچی والوں کو مل جائے گا مل جائے گا دیکھ لیں کراچی والوں یہ بھائی آپ کا نام کیسے اللہ دیوائیہ اللہ دیوائیہ ان کا نام ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ دیوائیہ کے پاس یہ موسمیات کے پاس لگی بھی بندی ہے اور یہاں پر یہ بہاولپور کے جانور اور یہ دیڑھ دیڑھ لاکھ میں دے رہے ہیں not bad بہت اچھی ہے دیڑھ لاکھ میں تو تھوڑی سی بارگیننگ کر کے اگر تھوڑا سا اگر کوئی بارگیننگ کرے تو کچھ کم ہو جائے گا صحیح تو یہ ان کے نام وغیرہ رکھیں کچھ آپ نے کوئی نام نہیں ہے ان بیجاریوں کا اور بس یہ دیڑھ دیڑھ لاکھ کی ہیں اور اچھی ہیں تین من آپ نے بتایا نا تین من کی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تین تین من کی بچی آئیے بچڑے ہیں یہ تین تین من کے اور یہ دیڑھ دیڑھ لاکھ کے ہیں اور ان کے ساتھ اگر بارگیننگ کی جائے تو یہ کچھ کم بھی کر سکتے ہیں تو آپ بلکل یہاں پر آئیں یہ موسمیات کے پاس لگی ہوئی منڈی ہے یہاں پر دیڑھ لاکھ کی بچڑے موجود ہیں اور کراچی والے جو ایک سے دیڑھ لاکھ کی ریج میں ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو یہاں پر چھوٹی چھوٹی سے بچڑے مل جائیں تو یہاں پر آئیں موسمیات والی منڈی میں اور یہ والے دیڑھ دیڑھ لاکھ میں بچڑے خریدیں یہ دیکھیں لائن سے کس طرح گائیں سب بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ہے یہ دیکھیں لائن سے سب بیٹھی ہوئی ہیں آرام کر رہی ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر چان بیل بھی ہے بلکہ چان بیل کے ساتھ ایک سیل فی لینے کی کوشش کرتی ہے اگر وہ غصرے میں نہ ہوئی تو یہ ہے چان بیل اور یہ بہت غصرے والی ہے میں جب بھی اس کے پاس جاتی ہوں یہ غصرے والی ہے یہ بہت غصرے والی ہے چان بیل اور آگے چلتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں یہ بیٹھ والا یہ دیکھیں یہ یہاں سے کتنے پیارے پیارے جانوارے اوپس اس کی آئی زلو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں سب سے بڑا وہ سفید والا ہے چلے چلتے ہیں آج ہیں پیدل پیدل میرے ساتھ واکنگ ٹیل میں یہ بہت غصرے والا ہے اس کو دیکھنے سے لیکھ اس کی ریڈ آئیز ہیں گائز مائی گاڈ اس کی ریڈ آئیز ہیں اس کا نام کیا ہے کھانا کھائیں آپ لوگ کھانا کھائیں بہت بڑا ہے ماشاءاللہ اور بہت غصے والا لگ رہے یہ مجھے یہ دیکھیں یہ اس منڈی کا سب سے بڑا جانور ہے اس کا نام کیا ہے ماشاءاللہ سبی کا ہے سبی کے تو ویسی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کا نام نہیں رکھا کچھ دلبر آپ لوگ زیادہ دلبر نام ہی رکھتے ہیں اس کے پرائز کیا ہے کیمت کتنی ہے ساڑھے ساتھ لاکھ میں تو آپ یہ بہت اچھا دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں پیچھے تو وہ دس لاکھ کا دے رہے ہیں اس سے چھوٹا یہ ساڑھے یہ دو دات کا ہے ساڑھے ساتھ لاکھ کا ہے اس کے ایکسپریشنز دیکھیں آپ اور کتنے من کا ہے یہ کتنے من کا ہے یہ دیکھیں یہ پنک ہے اس کی آئیز بھی پنک ہے اس کے کان بھی پنک ہے بہت پیار ہے یہ یہ ساہی وال کا لگ رہے ہیں مجھے اسٹریلیا کہ ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب ہم گھر پہ چڑھے سا قریب آ جائیں جیسے ہم جانوائے خرید کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو ہم کن باتوں کا خیال رکھیں ان کو کیسے رکھیں کیونکہ ہمارے تو پکے فرش ہوتے ہیں تو سن کے گھٹنے وغیرہ چھل جاتے ہیں پکے فرش ہوتے ہیں آپ ایسے کریں یہ بالو میٹی نہیں ہوتی یہ ڈالیں نیچے صحیح ہے اور یہ ڈال کے جو ہے نا چارہ جو ہے نا جیسے ہم کھلاتے ہیں آپ ویسے کھلاو صحیح ہے صحیح ہو جائے صحیح ہے اور پانی کب پھلائیں کھانے کے بعد پانی دو ٹیم پھلائیں کھانا کھلا کے صبح پانی پھلاؤ کتنی دیر بعد پانی پھلائیں ایک گھنڈا بعد صحیح ہے اور شام کو بھی ایسے کھانا کھلا کے جو ہیں بنے دو بر کھانا کھلانا بہت ہے کھانا کتنا کھلائیں جب تک یہ کھائیں تب تک کھلاتے ہیں ان کو کھلانتا رہنا صحیح ہے تو صحیح ہے ٹھیک ہے اور جو ہے دن میں کتنی بار نیلائیں ایک بار ایک بαιڑ نیلائیں بہت ہے بس پانی سے پانی سے آچھے کیا ان کو پانی میں آپ تو سے بھی نیلائیں سکتے ہیں تاکہ ان کو کیڑے نہ ہو اور ان کے خوروں کی حفاظت کیسے کریں نہیں خوروں کی حفاظت ہوئی ہے یہ کچھ نہیں ہوتا دو تین دن صحیح ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ ان کو پانی میں اگر ہم آٹا ملا کر پلائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھنڈا رہتا ہے وہ تھنڈا رہتا ہے میدہ صحیح ہے کس طرح پانی میں آٹا ملا ہے پانی جیسے ہے نا بالٹی میں ڈال کے نا پھر آٹا ملا پھر آٹا آم گندوں کا آٹا چکی کا آٹا جو تھا دو تین مٹھیا ڈالو یہ کرا بھی کھاتے ہیں آٹا بھی کھاتے ہیں یہ کتر بھی کھاتے ہیں اور وہ ہی ڈالو جتنے یہ کھاتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا بہت بہت شکریہ اور زمین چکے کراچی کے گھروں کی زمین پکی ہوتی ہے تو بالو مٹی چار پانچ اتنی ڈالیں کہ وہ چار پانچ انچ ہو تاکہ ان کے خوئے فسلیں نہیں اگر یہ فسل فسل کے گیریں گے تو ان کی گھٹنوں میں چھوٹ لگے گی اور اس سے ان میں نقص آ سکتا ہے اور آپ کی قربانی بھی خراب ہو سکتی ہے فسل سکتے ہیں ان کا گلہ اٹک سکتا ہے رسی بندی بھی ہوتی ہے تو مٹی پہ نہیں فسلتے نہیں ہیں اور جس طرح ہمیں اور جس طرح ہمیں دیکھیں ہم گدہ بچھا کے سوتے میں سکون آتا ہے تو ان کو اس مٹی پہ سکون آتا ہے مٹی ضرور بچھائیں ٹینڈ ضرور لگائیں ان کے لیے اور پانی ان کو آدھے سے پون گھنٹے بعد پھلائیں کھانے کے اور آپ کے جانور کس طرف بندے میں چلیں اب اب ان کے بھی جانور دیکھتے ہیں واقعی میں انہوں نے تو بہت زیادہ بالو مٹی ڈالی ہوئی ہے دیکھیں اس طرح آپ نے مٹی ڈالنی ہے آپ دیکھ لیں اتنی مٹی آپ نے ڈالنی ہے اور زبردست آپ کے کہاں کے جانور ہے یہ بہاولپور کے ہیں یہ بہاولپور کے جانور ماشاءاللہ سے اچھے سیحت مند ہوتی ہے یہ بہلا کتنے گئے یہ ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ ماشاءاللہ اور کتنے من ہیں یہ ہو جائے گا چھے مند چھے مند گلابی ہے اور اس کی عمر دو سال ہے نہیں دو سال سے اوپر ہے اس کا نام وام کیا رکھا آپ نے اس کا نام شیرو ہے شیرو چلے شکر دل بڑھ نہیں رکھا سب نے دل بڑھ رکھا ہوئے نام ہاں پتہ نہیں بہرحال انہوں نے اس کا نام شیرو رکھا ہوئے بگر یہ بہت سیدھا سادھا معصوم سا لگ رہا ہے مجھے اور بہت پیارا ہے ہاں نہیں نہیں بس صحیح ہے صحیح ہے چلے آگے چلتے ہیں اور اس طرف والی منڈی میں آ کر دیکھتے ہیں کچھ لوگ خریداری کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کا انتظام ہے اور یہ کتنے کتنے کی ہیں کیا یہ دیر دیر لاکھ والی ہیں وہاں پر ادھر جائے دیر دیر لاکھ کی بچھرے ہاں وہاں پر ہیں میں سمجھے آپ کہہ رہے ہیں پیچھے بیل آ گیا بیل بھی ہے تو وہاں پر دیر دیر لاکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ ایک چالیس والی ہے یہ ایک چالیس کی ہے گائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں اگر کسٹمر ایک سے دیر لاکھ کی خریدنا چاہے تو کس طرح کتنا وہ چیک کرے کہ یہ اتنے منکی بہت ہے اگر اس سے کم من ہو تو پھر اور کم قیمت ہوگی نا یہ دھائی منکی ہے مطلب دھائی منکی ہے گائیں دیر لاکھ میں ہم لے لیں صحیح تو چھوٹی موٹی گائیں اگر کراچی میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک سے دیر لاکھ کی آپ کی استطاعت کے مطلب مل جائے گی لیکن اس بار کراچی والوں نے ایک لاکھ تو رکھے ہیں گائیں کے لیے کہ ایک لاکھ تک کی مل جائے یہاں پر دیکھیں آپ دیر لاکھ کی بھی ہے کیا آپ لوگ بات کریں گے ہم سے کس طرح کا خریدار ہیں تو کس طرح کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں آپ ایک یہ اور دو وہ تین کا سودہ بس ہمارا انشاءاللہ دن ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ تین بھی دن ہے کتنے لیے ہیں آپ نے چار میں مل جائیں گے اچھا تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ ایک ساتھ آکے کئی خرید لیے جائیں کیونکہ ہم پانچ بندے آئے ہیں تو ہم نے پانچ ہی لینے ہیں ابھی یہ تین کا سودہ ہوگا ہے دو ہمارے بڑے ہیں اچھا آپ جب جانور خریدتے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ کیا کیا چیز چیک کرتے ہیں سویلے جانور کی دان چیک کرتے ہیں اور باقی بزن تو اندازہ ہے ہر سال لیتے ہیں تو بزن کا تو اندازہ ہے ابھی کہتے ہیں منڈی آئے تو کئی لوگ آئے ایک ساتھ ایک کا کام نہیں ہے صحیح چار پانچ بندے ایک ساتھ آئے ہیں ابھی تک آپ کراچی کتنی منڈیاں وزٹ کر چکے کون سی بھیتر لگیا ہم نے پچھلے سال انہی سے لیا تھا جن کے پاس ابھی ہم کڑے ہوئے ہیں اس لئے سب سے پہلے یہاں آئے ہیں ابھی تک ہم کئی اور نہیں گئے ابھی تک ہم کئی اور نہیں گئے جی جی ایسا ہی ہے ہم خود جہور کی رہائشی ہیں صحیح تو بس ابھی یہ تین تقریبا ہمارے ڈن ہے باقی دو ہم بڑے لیں گے ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا چلیں آگے بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں مجھے وہاں لے کے چلوں جو وہ وائٹ والا خوبصورت والا تھا کچھ پواتین بھی آئی ہوئی ہیں جانور خریدنے اور دیکھنے بات کریں گے آپ لوگ نہیں بات کریں گے آچھا چلیں بات کریں گے بات کریں گے نہیں نہیں وہ ادھر خوبصورت والا یہ پوری بچوں کی گیترنگ یہ پورے بچوں کی گیترنگ میرے ساتھ چل رہی ہے یہ تو ہم نے بنا لی نا تو آگے چلو یہ والی نہیں بنائی یہ پٹی والی نہیں بنائی یہ پٹی والی نہیں بنائی یہ دیکھیں پیچھے پی یہ دیکھو جہاں وہ سب سے بڑا ہے تو وہیں سب سے خوبصورت وہ وائٹ والا ہے پنک والا ہے اور وہ ادھر کھڑا ہے نہیں وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے اور یہ بھی نہیں ہے یہ سب سے غصے والا ہے یہ غصے والا ہے اور اس وقت اس منڈی میں سب سے خوبصورت جو مجھے لگا ہے جانور وہ یہ ہے خوبصورت سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا کیا نامت آیا تھا اس کا دل بھولو اور اس کی پرائس کیا بتایتے ہیں دس لاکھ دس لاکھ کا ہے یہ نو من کا ہے ساڑھے نو من کا ہے نو اس مطلب دس من کا ہے اور دس لاکھ کا ہے نہیں 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 ایسے تنگ نہیں کرو اسے بہت شریف ہے بہت اچھا ہے یہ چلیں تو ابھی آگئے دیکھیں نیوزز بھائی سمیہ سے مجھے سمیہ خوشیت کو اجازت نے آپ کو اور منڈیا دکھاؤں گی کراچی کی کیسے کیسے منڈیا لگی ہوئی ہے یہ سبب موسیقی منڈی میں آئی ہو یہ بچے جو ہے میرا ساستہ چل رہا ہے اور اس بچے نے میری بہت ہیلپ کی ہے منڈی میں اور اپنا نام بتاو محمد راہیل محمد راہیل اس کا نار ہے اور بچے نہیں نہیں کھٹ جاؤ ایسے تنگ جانور کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں اس منڈی کے دس لاکھ کا ہے دس من کا ہے اور مجھے سمیہ خوشیت کو نیوزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز موسیقی